اہلِ وطن آج ستائیس جولائی کا دن ہے آج ہی کے دن کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نشانِ حیدر نے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کر دی کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نشانِ حیدر نشانِ حیدر حاصل کرنے والے یہ عظیم سپوت دس نومبر انیس سو دس کو زلہ راولپنڈی کی تحصیل گجرخان کے گاؤں سنگھوری میں پیدا ہوئے چھ سال کی عمر میں وہ اپنے والد کے ساتھ فیصل آباد چک نمبر دو سو انتیس گاف بے میں آگئے انہوں نے مٹل تاندلی اوالا سکول سے میڈل اور اسلامیہ ہائی سکول فیصل آباد سے میٹرک انیس سو ستائیس میں کیا انیس سو انتیس میں وہ رائل انڈیا نارمی میں بطور سپاہی بھرتی ہوئے فوج میں رہتے ہوئے انیس سو بیالیس میں وہ کمیشن کے لیے منتخب ہوئے اور انیس مارچ انیس سو چوالیس کو ملٹری اکیڈمی ڈیرادون سے پاس آؤٹ ہوئے انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان کے وقت وہ کیپٹن تھے اور ان کی تائناتی سیکنڈ ریجمنٹ میں تھی انیس سو اور تالیس جہاد کشمیر کے وقت وہ کورس پر تھے جب ان کی یونٹ کو کشمیر کے محاذ پر بھیجا جا رہا تھا تو وہ اپنے کمانڈنگ افسر کے سامنے پیش ہوئے اور اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر اس مارکے کے لیے پیش کیا انہوں نے اپنے کمانڈنگ افسر کو کہا سر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی یونٹ کے ساتھ مل کر کشمیری بھائیوں کو ظلم و ستم سے نجات دلاؤں مجھ سے یہاں نہیں رہا جاتا جبکہ میرے بھائی ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں سے جا چکے ہیں لہٰذا انہیں محاذ جنگ پر بھیج دیا گیا جہاں انہیں ایک کمپنی کی کمان دے کر اڑی کے مقام پر ایک دشمن کی چوکی پر قبضہ کرنے کا ٹاسک دیا ستائیس جولائی انیس سو ارتالیس کو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ مشن مکمل کیا لیکن اس مارکے میں وہ اور ان کے کئی ساتھی شہید ہوئے انہیں بعد از شہادت نشان حیدر سے نوازا گیا انہیں محاذ جنگ میں ہی تل پترہ کی پہاڑی اڑی کشمیر میں دفنایا گیا چھ ستمبر دو ہزار چھے کو حکومت پاکستان نے ان کا یادگاری ٹکٹ جاری کیا پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد